میں ایک موتور شخص کے پاس گیا تھا اور میں نے ان کو کہا تھا مارچ کے بیچ میں اور میں نے کہا تھا کہ یہ اکانومی جو ہے یہ بڑھ رہی ہے اچھی ہو رہی ہے لیکن کانٹینیوٹی چاہیے آپ کانٹینیوٹی نہیں دیں گے تو یہ بکھر جائے گی اور میری وہ پروفیسی بلکل صحیح ثابت ہوئی ہے آپ دیکھیں گے کہ اکانومی جو ہے وہیز انہی تیل سپن ناؤ ایک بڑی بات میں آج آپ کو اس فلور اف دیس ہاؤس بتانا چاہتا ہوں کہ ہماری ریفائنریز جو ہیں جو ڈیزل ساٹھ ہیزد ہمارا جو ڈیزل استعمال ہوتا ہے وہ ہماری یہاں کی ریفائنریز بناتی ہیں ان کے مارجن ہم نے رکھے ہوئے تھے چودہ روپے فی لیٹر وہ اپریل مائی کے بیچ میں جا کے ستر روپے فی لیٹر ہو گئے ہیں مارجن اس میں دو ریفائنریز ہماری اپنی ہیں یہ ان کی نالائکی ہے کہ وہ در تبجھو ہی نہیں دی انہوں نے ابھی تک اور پیٹرل کے بیچ میں کچھ تقریباً تیسے پچاس روپے جو مارجن بڑھ گئے ہیں تو ہم جاتے ہیں ان ان کو ہم دنڈے مار کے وہ مارجن کم کرتے اور لوگوں کو ریلیف دیتے اس کے اوپر ہم ہم نے لوگوں کو ریلیف بھی دیا اور پچھلے مائی کے بیچ میں جب ہم نے یہ دیکھا کہ آئی ایم ایف کے پروگرام میں کوئی ایسی شرائط ہیں جو بہت مشکل ہیں تو ہم کھڑے ہو گئے میں نے جا کے ان کو کنفرنٹ کیا اور میں نے ان کو کہا کہ یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ پاور کے ریٹس بڑھیں گے پانچ روپے سے چار روپے پچانوے پیسے یہ نہیں بڑھیں گے آپ یہ کہہ رہ ہے کہ exemption جائیں گی taxes increase کریں گے یہ نہیں کریں گے ہم اور اس کے اوپر چھے مہینے میں لگا رہا ہوں ان کے ساتھ لیکن کھڑے رہے ان کے سامنے اور ان کو کہا کہ یہ چیزیں جب تک آپ اس کو ٹھیک نہیں کریں گے ہم اس کے اوپر ہم آپ کا سکس ٹرانچ نہیں سائن کریں گے لیکن انہوں نے ہماری بات مانی کیونکہ ہم کھڑے رہے اس کے اوپر لیکن چیرمن صاحب کل دو چیزیں جو ہوئی ہیں اور بلکہ تیسری بھی یہ ہے موڈیز والی اس کو میں اس وقت تشک کرتا ہوں لیکن د دو چیزیں ہوئی ہیں ایک جو ہے پٹرل کی پرائیس ہے جس طرح صاحب نے کہا کہ بوم مار دیا انہوں نے اور تیس روپے پٹرل چوبیس روپے ڈیزل بڑھا دیا اور سنتالیس فیض ست پاور کا بیس ریٹ بڑھا دیا تو یہ جو جو چیزیں ہیں یہ جو ہے یہ آئی ایم ایف کی کنڈیشنیلیٹسی کی وجہ سے کر رہے ہیں یہ اگر کر رہے ہیں تو کیوں کر رہے ہیں میں اپنی فلوسوی آپ کو بتا دوں پی ٹی آئی کی پی ٹی آئی کی فلوسوی یہ تھی کہ ہم نے عام آدمی پہ وہ نہیں بوجھ نہیں ڈالنا آگا صاحب نے بڑی اچھی طریقے سے ڈسکرائب کر دیا ہے کہ ہم نے چار سو چھاسٹھ بلین ایک سائٹ پہ رکھا اور پھر ہم نے یہ کہا کہ ہم آگے جا کے اس کے دوران یہ جو جون سے پہلے پہلے ہم روس کے پاس ہم گئے تھے روس سے ہم لوگ معایدہ کرتے اور روس کے ساتھ ہم سستہ تیل لیتے ان سے اس کے بعد ہم ٹارگیٹڈ سبسیڈی پہ جاتے چھوٹے لوگوں کو ہم پرٹیکٹ کرتے ہیں اور پھر تو یہ جو اب ہو رہا ہے ہمیں معلوم ہے کموڈیٹی سوپر سائیکل جو ہے وہ افیکٹ ساروں کو کر رہا ہے ہم بھی اس سے ہمیں بھی معلوم تھا تو پرائیم نیسٹر نے پچھلی دور ڈیسائیڈ کیا کہ ہم لوگوں پہ بوجھ نہیں ڈالیں گے انہوں نے فریز کر دیا دس دس روپے انہوں نے کم کر دیا ٹاریف جو ہے آپ کا پاور ٹاریف پانچ روپے انہوں نے کہا ہمیں باہر بات تین چار مہینے ہوں گے ہم اس پر سوچیں گے لیکن انہوں نے آتے ہی کیونکہ ان کو سمجھ نہیں لگ رہی تھی کہ وہ پیسے کدھر پڑے ہیں اور کیسے پڑے ہیں اسی میں انہوں نے دیر لگائی اور آئی ایم ایف نے ان کو ڈنڈے مارنے شروع کر دی ہے میرا مطلب یہ ہے کہ سر یہ جب تک کھڑے نہیں ہوں گے اپنے عوام کے انٹریس کے لیے جس طرح ہم کھڑے ہوئے تھے تو سارے ہی ان کو ڈنڈا ماریں گے سارے ہی ان کو ڈنڈا ماریں گے اور اگر آپ دیکھیں تو پچھلے پانچ دنوں میں پچھلے پانچ دنوں میں ساٹھ روپے جو ہے پیٹرول بڑھ گیا ہے جس میں پچپن روپے ان کا ڈیزل بڑھ گیا ہے ان کا سنتالیس پرسنٹ ان کا الیکٹرسٹی چارجز بڑھ گئی ہیں اور اگر ایڈیبل آئل دیکھا جائے تو دو سو روپے فی کیجی وہ بھی بڑھ گیا ہے تو اس میں جیم ہمیں کہہ رہے ہیں کہ ہم لوگ کیا بلکل معیشہ ٹوٹی چھوڑ کے کہتے ہیں ارے ان کے اپنے نمبرز ہیں یہ مارش ٹھرٹی فرس کے جو ان کے نمبرز ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں ہماری جی ڈی پی گروہ دو سال میں ساڑھے پانچ فیصد سے زیادہ ہوئی ہے ہر سال یہ ان کو فتہ ہے کہ ریکارڈ ایکسپورٹس ہیں ریکارڈ ریونیو ہیں ریکارڈ ریمیٹنسز ہیں اور ہماری جو ایگری کلچر پروڈکشن 4.4 is one of the highest in the last 10 years اس کے بعد ہماری جو انڈسٹرل پروڈکشن ہے ایڈ 7.2% is one of the highest لسم ایڈ 10.5% is one of the highest اس کے بعد اس کے بعد اب سروسے سیکٹر 6.2% is one of the highest تو یہ سارا ہم چھوڑ کے کہے ہیں انہوں نے اس پر سگنیچر کیے ہیں یہ کیسے کہہ سکتے ہیں ہم نے ٹوٹی ایکاونی میں چھوڑ کے کہیں تو سر کیا ہے اس وقت یہ ٹیل سپن میں ہے اور کیونکہ جب سے یہ آئے ہیں یہ ڈیسین نہیں لے رہے کہ آپس میں کوئی لندن بیٹھا ہے کوئی ادھر بیٹھا ہے اس کی وجہ سے عام آدمی پسرہ ہے عام آدمی پسرہ ہے اور اس میں ابھی اس کو ہمیں نہیں سنو تینکیو تو میں اس ایکانومی ان کو کوئی سے ایکانومیوں کا سمجھ نہیں آ رہی میں ایک موت بر شخصیت کے پاس گیا تھا اور میں نے ان کو کہا تھا مارچ کے بیچ میں اور میں نے کہا تھا کہ یہ ایکانومی جو ہے یہ بڑھ رہی ہے اچھی ہو رہی ہے لیکن کانٹینیوٹی چاہیے آپ کانٹینیوٹی نہیں دیں گے تو یہ بکھر جائے گی اور میری وہ پروفیسی بلکل صحیح ثابت ہوئی ہے آپ دیکھیں گے کہ ایکانومی جو ہے اس میں تینکیو سر میرے خیال میں نہیں سر نہیں سر ٹائم ہو گیا نا سر میں آپ سے ایک آدھا منٹ لیتا ہوں جی سر آدھا منٹ سے سر مشتاق صاحب سر مشتاق صاحب چیرمن صاحب چیرمن صاحب چیرمن صاحب چیرمن صاحب تشریف ریکن جی پلیز جی لیٹر آف دا پوزیشن ایک سیکنڈ کی بات کر چیرمن صاحب جی سر سر جائیں گے جی مسٹر چیرمن میں کل لمبی تکریر نہیں میں صرف دو باتیں کرنے چاہر ہوں نمبر وان مشتاق صاحب پرائیتر ایک ایک اوبزرویشن ابھی انہوں نے دی کہ جب شوکترین صاحب بات کر رہے تھے انہوں نے کہا کہ ان کا ہاتھ جیب میں ہے تو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ان کا ہاتھ تو اپنی جیب میں ہے آپ کے وزیر خزانہ کا ہاتھ عوام کی جیبوں میں یہ میں نے کہا ہے آہوس کے لیے میں نے کہا ہے کسی نے نہیں کہا ہے داکھ صاحب یہ میں نے کہا ہے نمبر ٹو نمبر ٹو نمبر ٹو سر یہ میں نے کہا ہے نا اور یہ آہوس میں ہونا بھی نہیں چاہیے سر سر لیکن وہ بھی نہیں ہونا چاہیے دل کو میں نے کہا ہے سر میں نے کہا ہے سر ایکسپنج سر ایکسپنج سر عوام کی جیبوں میں جو ہاتھ ہے وہ تو ایکسپنج نہیں ہوگا یہ ایکسپنج سر وہ تو نظر آ رہا ہے نمبر ٹو نمبر ٹو سر نمبر ٹو میں ڈاکٹر زرکا پلیز نمبر ٹو میں یہاں سے ایک مطالبہ رکھتا ہوں پوری قوم کی جانب سے پوری قوم کی جانب سے ایک مطالبہ یہ کہتے ہیں کہ مشکل وقت ہے یہ کہتے ہیں کہ سخت وقت ہے تو آج ابھی یہاں پر منسٹر کھڑا ہو اور وہ یہ فیصلہ کرے یہ انناؤنس کرے کہ آج سے تمام منسٹر تمام سرکاری مشینری کوئی فری کا پیٹرول نہیں رہے گی اپنی جیب سے پیٹرول ڈالیں گے کوئی فری کے دورے نہیں ہوں گے اپنی گھراؤس کٹنگ کریں گے کوئی یاشی نہیں ہوگی کوئی اپنے خاندانوں کو لے کر دنیا کے پیکنک پڑ نہیں جائیں گے سر یہ اب بات کرتے ہیں سر صاحب یہ آئیتھے سر اس کی تقریر کے بعد آپ کو دیں سر یہ آئیتھے ستھر روپے کا پیٹرول کرنے دو سو دس روپے کا کر دیا یہ آئیتھے دس روپے کی بجلی کرنے کو اٹھائیس روپے کی کر دی یہ آئیتھے سو روپے کا ڈالر کرنے کو دو سو روپے کا ڈالر کر دیا ابھی پیٹرول کی بات ہو رہی ہے وہ بجلی کی جر گئی سر بجلی جو تاروں میں دوڑتی تھی وہ انہوں نے بلوں میں بھار دی ہے بجلی صرف بلوں میں آتی ہے یہ غلامی نامردور یہ غلامی کا شخصانہ ہے یہ وہ بنجیروں کا شخصانہ ہے یہ این اف کا شخصانہ ہے سر ہم پردور اتجاج کرتے ہیں آپ تشریف رکھیں اپنے نشستوں پر بعد اتجاج کریں نشستوں سے جی یہ کیا آپ لوگ کر رہے ہیں اپنے نشستوں پر چلیں سر اپنے نشستوں کی طرف اس سائٹ پر ہو جائیں اگر ان کی پاکستانی عوام سے محبت کا یہ میار ہے اپنے نشستوں کی طرف ہو جائیں عوام یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ کیا کر رہے ہیں یہ ڈسکشن کے لیے بیٹھنے کی بجائے ان کو ادھر سائٹ پر کریں آئیں گے آگے سائٹ پر پلیز اپنے سائٹ پر ہو جائیں میڈم میڈم میری بات سنیں اس طرف ہو جائیں چلیں چلیں جی چلیں اپنے سائٹ پر آپ پاکستانی عوام سے محبت کا ہے آپ ادھر جائیں ادھر چلیں اوان ابباس صاحب اوان صاحب ادھر آجائیں سائٹ پر آجائیں ادھر آجائیں سائٹ پر آجائیں ادھر سائٹ سکریں باکستانی عوام سے محبت کا ہے